لڑکیوں کے سکول میں آنے والی نئی ٹیچر خوبصورت اور با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ علمی طور پر بھی مضبوط تھی لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی سب لڑکیاں اس کے اردے کی اردے جمع ہو گئیں اور مزاک کرنے لگیں کہ میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی میڈم نے داستان کچھ یوں شروع کی ایک خاتون کی پانچ بیٹیاں تھی شوہر نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی تو اس بیٹی کو باہر کسی سرک یا چوک پر پھینک آنگا خدا کی حکمت خدا ہی جانے کہ چھٹی مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی اور مرد نے بیٹی کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے مرکزی چوک پر رکھایا ماں پوری رات اس ننی سی جان کیلئے دعا کرتی رہی اور بیٹی کو اللہ کے سپرد کر دیا دوسرے دن صبح باپ جب چوک سے گزرا تو دیکھا کہ کوئی بچی کو لے نہیں گیا باپ بیٹی کو واپس گھر لائیا لیکن دوسری رات پھر بیٹی کو چوک پر رکھایا لیکن ماجرہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ سات دن باپ باہر رکھاتا اور جب کوئی لے نہ جاتا تو مجبوراں واپس اٹھا لاتا یہاں تک کہ باپ تھک گیا اور خدا کی رضا پر راضی ہو گیا اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک سال بعد ماں پھر حاملہ ہو گئی اور اس دفعہ اللہ نے ان کو بیٹا آتا فرمائے لیکن کچھ ہی دن بعد بیٹیوں میں سے ایک فوت ہو گئی یہاں تک کہ پانچ بار حاملہ ہوئی اور اللہ نے پانچ بیٹے آتا فرمائے لیکن ہر دفعہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک اس دنیا سے رخصت ہو جاتی فقط ایک ہی بیٹی زندہ بچی اور وہ وہی بیٹی تھی جس سے باپ جان چھوڑانا چاہ رہا تھا ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی ادھر پانچ بیٹے اور ایک بیٹی سب بڑے ہو گئے ٹیچر نے کہا پتہ ہے وہ بیٹی جو زندہ رہی کون ہے وہ میں ہوں اور میں نے ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کہ باپ اتنا بڑھا ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا جبکہ کوئی دوسرا نہیں جو اس کی خدمت کرے بس میں ہی اس کی خدمت کیا کرتی ہوں اور وہ پانچ بیٹے کبھی کبھی آ کر باپ کی احوال پرستی کر جاتے ہیں جبکہ باپ ہمیشہ شرمندگی کے ساتھ رو رو کہ مجھ سے کہا کرتا ہے میری پیاری بیٹی جو کچھ میں نے بچپن میں تیرے ساتھ کیا اس پر مجھے معاف کرتے ہیں اس پر مجھے معاف کرتے ہیں